اور یہ ڈال رہے ہیں ہم اس کے اندر انجن آئل ہیں یہ یہ ایک لاکھ اکیس ہزار کلومیٹر کے بعد فرس ٹیم کھولا ہے اس کو کھولنا ہے شور مکشن جاڑی کا اے ون ہے نہ کوئی اے سنسر خراب نہ کوئی اکسین سنسر خراب باڑی یہ بھی آج ہی کھلی ہے کریں گے کریں گے اس کو اچھی تک کے ساتھ اور یہ اس کی چیک اپ نہیں ہوا باڑی ہم لوگوں نے کھولی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں انٹیک تو بالکل کاربن سے بھرا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے وہ نسٹی ایک لاکھ کچھ کے ازار کلومیٹر چلی ہوئی ہے فرس ٹونر گاڑی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فرس ٹونر گاڑی کیسے ہوتی ہے ویل مینٹین گاڑی کیسے ہوتی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کم گاڑی چلی ہوئی میٹر ریورس ہوا ہوا وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا آج جو میں ویڈیو دکھاؤں رہا ہوں آپ کو وہ دکھاؤں رہا ہوں وان پوائنٹ تھری آٹومیٹک ٹونر سنٹھٹی موڈل اوڈل اوڈل سٹی جو ویل مینٹین ہے جو میں نے لاس ٹائم ویڈیو دکھائی ہے آپ کو گرینڈی کی اوپا ہے جس کو ماشاءاللہ بہت اچھے ویوز ملے ہیں ایک لاکھ تیرہ دار اس کو ویوز ملے ہیں وہ اچھی ہو جا رہی ہے ماشاءاللہ وہ بھی انڈی کی گاڑی تھی اور یہ بھی انیس صاحب کی گاڑی ہے تو میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ویڈیو گاڑی کیسے ہوتی ہے اور ویل مینٹین گاڑی کیسے ہوتی ہے دیکھیں ویڈیو دنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آرش ہوئے امیدی رہے دیکھیں ویڈیو کرتے ہیں اس کو سٹارٹ یہ سٹارٹ ہوگئی ایک لاکھ اکیس ہزار کلیمٹر چلی ہوئی ہے اس کی جو ایک لاکھ اکیس ہزار کلیمٹر چلی ہوئی ہے اس کی فلڈ بھی نہیں ہوئی اس کی آج ہم فلڈ چیک اپ کریں گے جو جو کام نہیں ہوا وہ ہم کریں گے جو ہوا ہوئے اس کو ہم نہیں چھڑیں گے تو کام شروع کرنے سے پہلا جب گاڑی آجائے آپ چیک کر لیں کہ کوئی آر ایک دراب ہی نہیں کر رہی اسٹیبل ہے تو آپ نہ سکین لا نمی کر لیں ہیلتھ رپورٹ لازمی لے لیں کوئی ایک ایرر نہ ہو کوئی مستہ نہ ہو یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اونرسٹی تی اسے تھٹی موڈل آٹومیٹک ہے تو ترسمیشن میں انجن میں کوئی ایرر نہ ہو باڈی میں کوئی ایرر نہ ہو کہ آپ کام کریں کام کرنے کے بعد دوبارہ کوئی ایرر آ جائے اور گاڑی والے بھی کہیں گے پہلے تو یہ مستہ نہیں تھا اب یہ آپ کام کے بعد آیا ہے پہلے آپ سکین لازمی کر لیں تو کرتے ہیں سکین آئیلتھ رپورٹ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایرر تو نہیں ہے یہ گاڑی بھی انہی کی ہے ماشروں نے منٹین کی ہوئی ہے جن کی گاڑی تھی گرینڈی جس کی میں لازم وڈیو بنی ہوئی ہے کٹلیٹر کے موٹر کے پر فول تیونی کے اوپر اب وہ یہ لے کے آئے ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں سب نارمل ہے جی سب اوکی ہے کوئی فارڈ نہیں ہے تو کام شروع کرتے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں ہم اس کا سب سے پہلے انجین آئیل یہ 1.3 cc انجین ہے آٹومیٹک گیر اس کا اور انجین آئیل ابھی تھوڑا سا چل سکتا ہے مگر کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا یہ آپ نے چینگ کرنے ہیں یہ ہم چینگ کریں گے اب چیک کر دیتے ہیں اس کا ٹراثمیشن آئیل یہ بلکل صاف ہے گاڑی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ابھی ناس ٹائم چینگ کروایا ہے ہونڈا والوں سے ہونڈا کمپنی سے جب سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کام میرے سی کہا رہے ہیں اسمان بائی نامین کا اچھے اس کا جی ائر سنسر تھوٹر بارڈی ایک نیرپویس کا انٹیگ فیول انجیکٹر سنسر سپا پلک جو ہیں اس کے انہوں نے کائے ہوئے ہیں مگر یہ جو مہین چیزیں ہیں اس کی کلین نہیں ہوئی یعنی کہ چیک اپ نہیں ہوا سارا بارڈی ہم لوگوں نے کھولی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں انٹیک تو بالکل کاربن سے بھرا ہوا ہے لگ رہا ہے کہ ایک لاکھ کسیز آگیمیٹر سے لگا ہوا ہے کافی بند ہے اس کا سارا بائی نکالیں گے اور چیک کر لیتے ہیں جیسے کیڑ کو ہم لوگوں نے سنسر کھولا ہے تو کیڑ کے اوپر سے کافی کاربن ہے میں بھی دیکھاتا ہوں نزدیک سے یہ دیکھیں آپ یہ ہم کریں گے کرنید اس کوشید کے ساتھ اور یہ اس کی آگی ہیں اگنیشن کوئیل یہ ہم ایک ایک کوئیل چیک کر لیں گے گندی ہوئی ہوئی ہیں شارٹ رہی ہیں یہ اوشید سنسر سکندہ ہے اس کو مصاب کریں گے الٹر سورنگ ساپ نہیں کرتے لگے لگائے ساپ کرتے ہیں یہ ہے جیس کے سپاپ لک ابھی انہوں نے لاسٹ ٹیم چینج کروائی ہے یہ بیکل ٹھیک ہے یہ ہم صرف ان کو بہت مشین پہ ساپ کر کے تو ہم لگا دیں گے تو اب میں آپ دیکھتے ہوں اس کا فیول مکچر فیول مکچر گھڑی کا اے ون ہے نہ کوئی اے سنسر خراب ہے نہ کوئی ایک سنسر اکسین سنسر خراب ہے نہ ہی ان کو کرتے ہیں جی ساپ سپاپ لک کو اور کر دیتے ہیں فیٹ یہ ماشاءاللہ سپاپ لک ساپ ہو گئے ہیں اور یہ اس کا اورجنل نمبر ہے ان جی کے سپاپ لک تھرٹین ٹمیٹسر والے یہ آپ لگائے ہیں اس کے اندر جو آرام سے اسی ازار کلیمٹ آرام سے چلتے ہیں جب بھی آپ نے چینگ کرنی ہے اور جی آپ چینگ کریں تو سپاپ لک سب سے پہلے کر لیتے ہیں پھٹ اور ان کو ٹھائٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کا جو ہے انٹیگ یہ کھولیتے ہیں اس پاپ لک ٹھائٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو اس کی ہے انہوں نے صاف کر لی ہیں انٹیگ کھولیا ہے اچھی تی کس ہم نے کر لیے انٹیگ کھولیتے ہیں ساپ ہوگی اور شاڑ بھی نہیں ساپ کرنے کے بعد آپ نے اچھے تک کر لینا ہے جو اس کے کنیکٹر ہیں اچھے تک کرنے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں اس کی ساٹل باڈی ساٹل باڈی کر لیتے ہیں کلین کاربن کلینر کے ساٹھ اچھے تک ساپ کر لیں گے جتنا کاربن نکل جائے اور فریش ائر آئے اور فریش ائر انجن کو ملے تاکہ انجن کی لائف اور بتر ہو جائے اگر آپ گاڑی رکھیں گے جس لین بائی سا میں رکھ ہوئی ہے جیسے کہ ٹائم پہ انہوں نے سپا پر چین کی ہے ٹائم پہ ائر فلٹر انجن آئل ٹراظمیشن آئل ابھی یہ ایک گاڑی کی کم ہو رہی تھی تو میں آج پاس آئے ہوں فل ٹون کی رئی ہے چوک نہ ہو دیکھیں جس سرباڑی کی گندی تھی انٹیک گندہ تھا ابھی ہم اس کا کیاڑ چک کی ہے وہ بھی اس صاف ہو گئی ہے یہ جس کا فیول پام مکمل فلٹر کے ساتھ یہ ایک لاک اکیس ہزار کلیمیٹر کے بعد فرس ٹائم کھولا ہے اس کو کھولنا اس تھی ضروری ہے کہ اٹلیٹک کلیمیٹر کا گندہ تھا اٹلیٹک کلیمیٹر کو یہ ہی گندہ کرتا ہے اس کو کھولتے اور چیک کرتے کیا پوزیشن ہے فیول فلٹر تو اس کا بہت گندہ ہے ایک لاک اکیس ہزار کلیمیٹر چلنا ہوا ہے لہٰذا اس کو چینک کرنا چاہیے مگر بتا کر آیا ہے تو یہ بہت ہی ایس 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 صرف فلٹر پہلے آیا کرتے تھے پہلے سو 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 روپے کا ملہ کرتا تھا وہ آنے بند ہو گیا شارٹ ہو گیا ہے تو اچھی اچھ اچھ تک صرف جب تک صرف پیٹرول سے آنا شروع نہیں ہوا عام لوگ اس کو صرف کرتے رہے یہ بھی صرف کیا فیلٹر پام ہو جائیں گے کلین تو ان کی بھی لائف بڑھ جائیں گی یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک لاکھ اکیس ساز کلومیٹر کے بعد ہی کھلے ہیں اور ابھی بھی کرنیشن اس کی بہتر ہے ماشاءاللہ جو اس کا ان ٹیک ہے بلکل صاف ہو گیا ہے ہم لوگ پیٹرول سے ہی ہوتے ہیں صاف کرتے ہیں اور اس کو صاف کرنے سے پہلے ہم اس کی اوپر لگا ہوتا ہے محب سنسر ہم کھول لیتے ہیں پھر کرتے ہیں کلین اس کو اب ہم کر لیتے ہیں اس کا سنسر کلین الٹرسونک کر لیتے ہے اس کو اچھے دقیقے کے ساتھ یہ دیکھیں آپ 600 سیکنڈ کے بعد بلکل یہ صاف ہو گیا ہے اب لگا لیتے الٹرسونک پہ اس کے فیول انجیکٹر تو یہ لگے ہیں جی اس کے الٹرسونک کے فیول انجیکٹر 600 سیکنڈ تک الٹرسونک ہوں گے اس کے بعد ہم ان کا فلو ٹس کریں گے الٹرسونک ہونے کے بعد ہم اب لگا لیں فلو ٹس کے لیے فیول انجیکٹر کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فلو ٹس اس کا ہو رہا ہے ایک بھی انجیکٹر بند نہیں ہے سب کے سب کھلے ہوئے الٹرسونک کے بعد جتنا کچھرہ ہوتا ہے اس سارا نکل جاتا ہے اس کے بعد لگاتے ہیں فلو سنسر کیونکہ ہم نے اس کا کٹیٹرٹک بلکل صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کٹیٹرٹک کلیمیٹر بلکل صاف ہو گیا ہے ایک سراخ نظر آ رہا رہا بلکل صاف ہے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اوکسیزن سنسر یہ اوکسیزن سنسر سب سے پہلے کھولا جاتا ہے سب سے بعد میں لگا جاتا ہے ہم نے سنسر بھی صاف کیا ہے بس ویڈیو میں دخواست نہیں ہے یہ اس کے فیول اجیٹر بلکل صاف ہوکے لگے انٹیک بلکل کلین ہوکے لگے ماشاءاللہ اس کا سارے کام اس کے مکمل ہوگئے اور یہ اس کا فیول پوپ فٹ ہو رہا ہے جو ہینڈ بریک کے نیچے کنسول کے لگا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ سارے کام کر لیں تو جو اس کے ہوتے ہیں انجن کی ویلنگ کے گریب سنسر کے آپ سنسر میپ سنسر ائر ماف سنسر فیول انجیکٹر کے گریب ایک ایک تسلی سے آپ چیک کر لگا کریں تاکہ کوئی لوس دالا جائے اگر یہ لوس دائے جائے گا تو گاڑی جب جائیں گے تو راستے میں ڈرائیو کریں گے تو ایک گریب بھی بھی آگے گاڑی مس فیرنگ کریں گی گی گاڑی گاڑی ہو جائیں پرشان اس لیے میرا کام ہے آپ کام ہے جب ہم کام ختم کریں تو ایک چیز کی تسلی کر لیں ایر فیلٹر بھی چین کر دیا ہے اور پیٹر انہوں چین کر دیا ہے نیا لگا دیا ہے اور یہ دال رہے ہیں ہم اس کے اندر انجن آئل یہ انجن آئل اس کا ہے ٹوٹل والوں کا یہ فائو ٹھٹی پانچ ہزار کلمیٹر کے بانگر میں زین کرتے ہیں ماشاءاللہ کام مکمل ہو سارا گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی کرتے سٹارٹ جی کرتے سٹارٹ فیول پمپ اس کا لگ گیا سپار پلگ سپار باڈی انٹیک صاف کی مکمل ٹین کی امیلس کی اوپر تو اب جب گاڑی سٹارٹ کرنی آمی سوچ آم کرنا آم ہو گیا پمپ آم ہو گیا اس در اچھا جی اور بند کر دیں پھر سوچ آم کریں پھر پمپ آم ہو گیا پھر یہ آف ہو گیا پھر بند کریں سوچ آم کریں پمپ آم ہوا آم گیا آم گاڑی کرتے سٹارٹ یہ دیکھیں اور سٹارٹ بند ہوگی کیونکہ انجکٹر خالی ہے لین خالی ہے پمپ خوش کیا با نکالا ہوا تھا تھوڑا سا صرف بھائی لمبا لے گی پھر بند پھر آم کرتے ہیں فیول چلا جائے لین کے اندر اور انجکٹر کے اندر یہ سٹارٹ ہوگئی تو یہ ایسا مسئلہ ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ہونڈا سٹی کو کرنا سٹارٹ کیا سوچ آن کرنے کے پر آن ہوتا ہے پمپ آف جاتا ہے ایکس لائی کرونا جو کرونا ایکس لائی ہے ون پین سکس ہے جی لائی ہے وہ آپ صرف مارتے ہیں تو سکیننگ ریڈ فار کوڈ کوئی ٹربل کوڈ نہیں ہے سب چیزیں اوکی ہیں ما شاء اللہ کوئی انجن ایرر نہیں ہے کوئی کوڈ نہیں ہے ہم جائیں گے سپیشل فنکشن میں کریں گے اوکی اور جائیں گے ہم تھارٹر رنننگ میں اس گاڑے کی تھارٹر باڈی نے کھول لی ہے تو اس کو ری سیٹ کرنا ضروری ہے سوچ انجن کو آپ سوچ کو وان میں نے اس کی پر پوری ویڈیو بنائی ہے آپ پلائی لس میں جا کے مکمل ویڈیو بھی ہیں یہ آٹو گاڑی ہے میری ویڈیو ہیں اونا سیٹی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فول ٹیوننگ کی اوپر میری بہت ویڈیو مگر یہ جو میں نے آپ پر انفرومیشن دی ہے یہ دی ہے کہ اوریجنل میلیج کیسے ہوتی ہے ایک لاگ اکیس لاگ کلیمیٹر چلنے کے بعد گاڑی فریش کی فریش ہے ویسے کی ویسے صرف گاڑی کی کلیننگ ہوئی ہے انٹیک تھوٹر باڈی سپار پلاگ کٹلیٹر کلیمیٹر فیول فیلٹر مکمل کلیمیٹر سکیننگ ہوئی ہونے کے بعد گاڑی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ آگئی تو یہ گاڑی بلکر اویز میلیج چلی ہوئی ہے آپ جب بھی گاڑی خرید دیں تو اس طرح مسئلہ آئیں گے اور گاڑی ویل مینٹین اگر آپ لیں گے تو گاڑی لانگ لائف چلے گی تو ماشاءاللہ کام مکمل ہوگی اویز چلے گی چلے سکر کریں بلکر کریں نماز پانٹم کریں دوسری پڑھیں دوام یا رکھیں اللہ حافظ